توبہ کی مثال مرم آئنٹمنٹ کیسی ہے حضرت عقیم اللہمت مجدد ملت حضرت مولانا شاشرلی تھانوی سار رہنطلہ لے گئے ملفوظ اور گناہ کی مثال آگ سی ہے پہلی دفعہ سنا حضرت برنال تو سنا تھا یہ انداز پہلی دفعہ اور گناہ کی مثال آگ کسی ہے مرم تو اس لیے ہے کہ اتفاق سے اگر جل جاوے تو مرم لگا دیا جاوے اس لیے نہیں ہے کہ اس اعتماد پر کہ ہمارے پاس مرم ہے آگ میں جلسہ کریں جس شبز کے پاس نمک سلیمانی یعنی حازمے کی دوا ہو اس کو یہ کب رواہ ہے کہ جان جان بوجھ کر بہت سا کھایا کریں نمک سلیمانی تو اس واسطے ہے ہے کہ اگر اتفاق سے بہت کھا جاوے تو نمک سلیمانی کھا لیا جاوے یعنی صوفر فعظم اس سے کھانا عظم ہو جائے گا کھانا عظم ہو جاوے گا جو حضرت مجد کے دیم لے مزہ زیادہ ہے ہو جاوے گا اور جو ایسا کرے گا یعنی بہت زیادہ کھانے کی عادت بنائے گا ایک روز جان سے آدھ ہوئے گا اسی طرح جو شخص توبہ کے اعتماد پر گناہ کرتا رہے گا ایک دن عجب نہیں کہ وہ ایمان سے ہاتھ دو بیٹھے غرض یہ کہ توبہ کے بروسے پر گناہ کرنا بہت ہماکت ہے دیکھئے دوسرا ملفوظ اچھل پڑھیں گے میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں یہ بھی بتا دوں آپ کو میں فرمایا کہ میں آپ کو خوف اللہ کا کہ جس سے تمام عامال درست ہو جاتے ہیں گناہ چھوٹ جاتے ہیں کہ حاصل ہونے کا طریقہ بتلاتا ہوں وہ طریقہ گویا ایک گر ہے ٹیکنک ہے جہاں میں نے رکھ کر ایک حضرت والا پیارے شیخ کی بات سنائی تھی رحمت اللہ علیہ کی کہ ایک آدمی نماز پڑھنے جاتا تھا تو ایک بدماش اس گلی میں تھا جو اس کو پڑک دیتا تھا مسجد نہیں جانے دیتا تھا اللہ کی شان اس کی دعائیں اللہ کی مدد ایک پہلوان وہاں آ گیا تو اس نے پہلوان سے دو تین دن میں سلام دعا کر کے اپنا بتایا کہ آپ آجاؤ میرے گھر میں ایک کمرہ ہمارا الگ ہے میں آپ کو ٹیکنک سکھاؤں گا آپ سے اسی کلو بھی زیادہ ہوگا اس کو آپ گرا دیں گے لیکن شرط ہے کہ آپ حکم کرو بھائی کیا شرط ہے میں یہ نمازیں نہیں ہو رہی نا مسجد میں کہ شرط یہ ہے کہ آپ بادام اینڈ پستہ دودھ کے اندر اور اصلی گھی وہ سلا جیت اور اصلی گھی اور بالائی ملا کر پییں گے دو گلاس صبح شام رات کہ یہ تم کر لیں گے کہ لیکن زہر نہیں کھانا ہے ہنا بہار جاؤ گے کہ یہ مشکل لگتا ہے گناہ چھوڑنا نعوذ باللہ ایسا ہی ہے یہ دیان کرنا وغیرہ مزہ آتا ہے گناہ چھوڑنے میں تکلیف ہوتی ہے حضرت مجدد فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ دو وجہ سے آدمی اصلاح نہیں کراتا نمبر ایک کہ شیخ مجھے حقیر سمجھے گا اِنَّا لِلَّا پڑھنا چاہیے نا میرے حقیر سمجھے گا وہ تو حرام ہے نمبر دو میرا شیخ کسی کو بتا دے گا ملفوظات میں لکھا ہوا ہے یہ شیخ بتا دے گا کسی کو بتاؤ جو کسی کا عہب بتائے گا قیامت کے دن جب وہ چاہے گا میرے عہب چھپائے جائیں اللہ اس کا عہب ظاہر کر دیں گے یہ شیخ سے اس نے ذن ہے تمہارا اس نے ذن پر تو سب کچھ ملتا ہے تم تو بدگمان ہو شیخ سے یہ لکھاو ہے میرے پاس برشے کا فوٹو شیٹ بھی ہے وہ اس میں جو ہوتا ہے وہ ہے میرے پاس یہ اسلہ اس لئے دو وجہ سے آدمی نہیں کر رہا تھے حضر مجدد نے فرمایا اور ایک لاور میں بزرگ نے فرمایا تھا کہ آج کل لوگ اسلہ کیوں نہیں کر رہا تھے مجھے نہیں معلوم فرمایا کہ پہلے ہمارے وقت میں ہم سب چھوٹے تھے تو بڑوں سے اسلہ کراتے تھے آج اس دور میں سب بڑے ہیں جب بڑے ہیں تو اسلہ کس سے کرائیں گے چھوٹے سے کیسے اسلہ کرائیں گے جب خود بڑے ہیں تو چھوٹے سے کیسے اسلہ کرائیں گے کیا گر بتایا ہے نا اسلہ تو وہ کراتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ خوش کرنے کی فکر ہو جناب وہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا بلکہ وہ بھی حق تعالیٰ ہی کا ارشاد ہے وہ یہ ہے والتنظر نفس ما قدمت لغد اور ہر جان اس پر غور کرے کہ اس نے کل کے لئے کیا عمل آگے کیے ہیں یعنی فکر آخرت کیا کرو اور فکر آخرت کا طریقہ یہ ہے ایک وقت مقرر کرلو مثلاً سوتے وقت روزانہ ناغہ بیٹھ کر سوچا کرو لیٹے نہیں کہ لوٹنے کی جگہ یعنی آخرت کیا ہے یہ سوچو اور مر کر ہم کو کیا پیش آنے والا ہے مرنے سے لے کر جنت میں داخل ہونے تک جو واقعات ہونے والے ہیں سب کو سوچا کرو کہ ایک دن وہ آئے گا کہ میرا اس دارے فانے سے کوش ہوگا سب سامان مال اسباب باغ نوکر چاکر اولاد بیٹا بیٹی ماں باپ بیوی بچے بھائی قریب کے رشتے دار دوست دشمن یہیں رہ جاویں گے میں تنہ تنہ سب کو چھوڑ کر قبر کے گھڑے میں جا لیٹوں گا وہاں دو فرشتے آویں گے اگر میرے دن بھلے ہیں تو اچھی صورت میں ورنہ خدا نخواستہ ڈرانی صورت میں نہایت ہونلاک آواز سے آ کر سوالات کریں گے پس اے نفس اس وقت کوئی تیرہ یار اور مددگار نہ ہوگا تیرے آمالی وہاں کام آویں گے اگر سوالات کے جواب درست ہوں گے تو سبحان اللہ جنت کی طرف سے کھڑکی کھل جائے گی اور اگر خدا نہ خواستہ امتیان میں ناکام رہا تو قبر دوزہ کے گھڑا ہے اس کے بعد قبر سے اٹھایا جاوے گا نام آئے آمال اڑائے جاویں گے حساب کتاب کے لئے پیش کیا جاوے گا پلس رات پر چلنا ہوگا اے نفس تو کس دھوکے میں اور ان سب واقعات پر تیرا ایمان ہے اور یقیقناً جانتا ہے کہ یہ ہو کر رہیں گے پھر کیوں غفلت ہے کس وجہ سے گناہوں کے اندر دلے رہی ہے کیا دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے اے نفس تو ہی اپنا غم خوار بن اگر تو اپنی غم خواری نہ کرے گا تو تجھ سے زیادہ کون تیرا خیر قواہ ہوگا اس طرح دیکھیں جو ملفوز لکھا ہے وہ بتا رہا ہوں لیکن پھر حضرت کی نصیت الگ بتاؤں گا اس طرح گھنٹا ڈیڑ گھنٹا روزانان واقعات کو تفسیر سے سوچا کرے حضرت نے فرمایا خوف اتنا ہوگا کہ گھورا نہ جاؤں چند منٹ ابھی میں نے پڑھا تو چار منٹ لگے ہوں گے نا ہم جب عمل کریں گے چار منٹ تھوڑی لگیں گے صرف ایک دفعہ دن میں جناب پھر شیخ سے پوچھ لیں کہ مجھے کوئی اثر نہیں پڑتا کہ زیادہ پڑھوں تو مجھے ٹیمچن وغیرہ کچھ نہیں ہوگا شیخ دکھوا اور بڑھا دے گا جناب میں دعوے سے مجدد کا دعویٰ ہے میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ چندی روز کے بعد دیکھو گے کہ خوف پیدا ہو گیا اللہ کا اور خوف پیدا ہونے کے بعد آپ کو ماضی سے توبہ کی فکر ہوگی اور آئندہ کے لئے اعتاعت کی توفیق ہوگی اس وقت آپ کو مشاہدہ ہوگا سمجھیں کسی اس کا اتقاللہ اللہ سے ڈرو پھر کیسے اصطلائے عامال اور یہ چیزیں کیسے پھر مرتب ہوگئے پہلے کیوں نہیں مرتب تھے یہ